شادی شدہ عورت کو پٹانے کے لیے کیسے بات کریں آج کی ویڈیو خاص کر ان مرد حضرات کے لیے ہے جو کسی شادی شدہ عورت کو پسند کرنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور اسے پٹانا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ کس طریقے سے بات نہیں جائے یا اس عورت کے ساتھ بات کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جس سے عورت کو بھرا بھی نہ لگے اور نہ وہ کسی کو بتائے اور آسانی سے پٹ بھی جائے مسائرہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے عورت انہیں ٹھرکی انسان سمجھ کر بلکل بھی بھاؤ نہیں دیتی کیونکہ شادی شدہ عورت مرد کی نگاہوں سے ہی بھانپ لیتی ہے یا اس بات کا انرازہ لگا لیتی ہے کہ وہ مرد اس عورت سے بات کرنے کے بہانے کیا چاہ رہے ہیں لہٰذا آپ جب بھی شادی شدہ عورت کے ساتھ بات کرنے جائیں تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہیں اگر آپ ان طریقوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں یہ ویڈیو خاص ایڈوکیشن فرپس کے لیے بنائے گئی ہے نمبر ایک شادی شدہ عورت کو پٹانا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ پہلے تو آپ اپنی سیلس رسپیکٹ کو منٹین رکھیں اور پھر اس سے بات کی شروعات کریں اور اس عورت کے سامنے جانے سے پہلے خود کو اٹریکٹیو بنائیں تاکہ آپ کا ایمیریشن پہلی نظر میں اس عورت پر ایسا پڑے کہ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے کچھ لڑپنے لگے عورت سے بات کرتے وقت آپ میں اس کے ساتھ چپکک بن کے بات نہیں کرنی بلکہ اس کو تھوڑا سا فاصلہ مرک کر بات کرنی ہے اگر آپ پہلی ملابات میں اس کے ساتھ چپک کر بات کریں گے تو وہ پھر زیادہ ایکٹیوڈ میں آ جائے گی اور آپ کو نقرے دکھانے لگے گی اور آپ اسے کبھی بھی نہیں پٹا پاؤ گے نمبر دو عورت کو پٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شادی شدہ عورت کے قریب لینے والی ایسی عورت سے بات چکتے اس کا بڑھاؤ جو اس عورت کے بہت قریب ہو اور خاص طور پر جب وہ شادی شدہ عورت اپنی سہیلی کے ساتھ ہو تو آپ اس عورت کی سہیلی کے ساتھ ہسی مذہب پرو اور اس شادی شدہ عورت کو اگنور کر کے اس کی سہیلی سے بات کر رہے ہوں گے نہ تو اس کے دل کے اندر بیچینی بڑھنا شروع ہو جائے گی اس وقت عورت کے اندر ایک عجیب سی کیفیت کہتا ہوگی کہ آخر آپ اس کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں اور اس کی سہیلی میں انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں آخر اس میں ایسی کیا کمی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہو نہ شاوری تو پس عورت کے دماغ میں ایسی باتیں آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ آپ سے بات کرنے کے لیے خود بیچین ہونے لگے گی کیونکہ عورت چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ کبھی بھی مرد کی نورنس کو برداشت نہیں کر سکتی نمبر 3 اگر شادی شدہ عورت کو آپ پٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ست سے پہلے اس کے آس پاس رہ کر یہ جانیں کہ وہ کن چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتی ہے یا اس کی پسند نہ پسند کیا ہے اس کی لائف میں کس چیز کی کمی ہے ان ساری باتوں کے بارے میں معلومات دینے کے بعد اس کے ساتھ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاؤ ایسا کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کی بات میں جلدی آ جائے گی اور آپ سے کھل کر بات کرے گی مزید عورت کا بھروسہ جیتنے کے لیے آپ اس عورت سے اپنے بارے میں بھی بات چیت کر سکتے ہو اور ہر کام اس کی رائے لے سکتے ہو ایسا کرنے سے وہ عورت خود کو خاص سمجھنے لگے گی اور آپ پر بھروسہ کرنے لگے گی اور آپ سے پٹھ بھی جائے گی تو ویڈیو پسند آرہی ہو تو لائک شیئر اور لازمی کرنا چینل کو سبسکرائب بھی شکریہ